تو دوستو آج کے دن میں سب سے زیادہ میتوپنٹ جو چرچہ ہے ہریانہ کے جتنے بھی امپلوئی سرکل کے اندر وہ ہے سی ای ٹی کا کیس اور سی ای ٹی کے کیس کے اندر جو ساڑھے بارہ آزار گروپ سی کے امپلوئیز جو پوائنٹڈ ہیں ان کو جو ہے ٹرمنیٹ کرنے کا جو عدیش ماننے کورٹ کے دورہ دیا گیا ہے اس سے کیسے بچا جائے اور اس معاملے کے اندر آگے کیسے بڑھا جائے اس بارے میں چرچہ لگاتار چل رہی ہے سبھی لوگوں کے الگ الگ ویچار ہیں کی ویچار کے اندر کی بھی کیا اس کے اندر ریویو ڈالنی چاہیے سرکار ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وکیلوں کو کیا کرنا چاہیے نوکری بچے گی یا نہیں بچے گی اس بارے میں ایک چرچہ چھوٹی سی میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جو کنفیوزن ہے وہ دھول ہو اس میں ایک بڑی گجب کی چیز کیا ہے مانی کوٹ کے اورڈر جو ہے 31 مئی 2024 کا جو اورڈر ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے اورڈر ہے دو پارٹس میں دو بھاگوں میں پرثم بھاگ جو ہے وہ ہے پانچ نمبر جو پانچ پرسنٹ والا اور ڈائی پرسنٹ والا جو بینیفٹ ہے جس کو کوش کی ہے مانی کوٹ نے ایسا ویدانک بتاتے ہوئے وہ ہے اور دویتی یہ بھاگ جو ہے ہے اس کے اندر lpa 1037 2023 اور اس کے ساتھ میں کنیکٹنگ معاملے جتنے بھی ہیں ان کا اندر ہے ایک تو یہ چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں لگاتا لوگ کی بھئی گروپ ڈی کو کوئی خطرہ ہے ٹی جی ٹی کو خطرہ ہے اس چیز کو تو اپنے دماغ میں سے کرپیا کر کے پلیز نکال دیجئے نہ گروپ ڈی کو کوئی خطرہ ہے نہ ہی کوئی ٹی جی ٹی کو خطرہ ہے کیونکہ جو دوسرے بھاگ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیول ماتر سی ای ٹی گروپ سی کو لے کر کے ہے پہلے بھاگ کی ڈائریکشن ٹی جی ٹی اور گروپ ڈی اور سب ہی کو لے کر کے ہے اور پہلے بھاگ میں کسی بھی ریکوٹمنٹ کو کوش نہیں کیا گیا کیول پولسی کو کوش کیا گیا دوسرے بھاگ میں ریکوٹمنٹ کو کوش کیا گیا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو کلیر سمجھنی پڑے گی اب آ جاتے ہیں اس کی اوڈر کی انٹرپیٹیشن کے اوپر کیوں اس کے اندر ریویو ڈالنی چاہیے کیوں اس کے اندر سرکار نے اپیل ڈال کے جلدباجی کی اور گلتی کی میری جانکاری کے انوصار جو ہے انہوں نے اپیل اس لیے ڈالی کیوں کیونکہ ماننی جت صاحب جو ہے شاید بھی دیش میں ہیں تو ان کے دیش میں آنے کا اچھے سی انتجار نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے جلدباجی کے اندر اپیل ڈالنے کا کام کیا سپریم کورٹ کے اندر ان بیس گروپ کے کوئی سنوائی اس دن نہیں ہوئی سنوائی کیول ماتر پانچ نمبروں والے معاملے کی ہوئی اور ان معاملوں کے پر سپریم کورٹ نے کوئی بھی سنوائی نہیں کی اور معاملے کو پوری طرح سے خارج کرنے کا کام کیا گیا اب آ جاتی ہے بات ریویو کی ریویو کیوں پہلے بات تو سمجھئے ریویو لیگلی این ویلیڈلی منٹینیبل ہے اس معاملے کے اندر کسی پرکار کا اپنے دماغ کے اندر کو کنفیوجن نہ رکھیں آپ سب لوگ اس کا کارڈ ہے اس کا کارڈ ہے کورٹ کے اندر جو اوڈر کے اندر کچھ گلتیاں کچھ ایسی گلتیاں جو کی کمیشن کی غلط اسسسٹنس کے کارڈ آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اوڈر کے اندر کچھ ٹیبلز کو دیکھا ہوگا لمبی لمبی وہ ٹیبلز آئی ہیں کمیشن کے ایفیڈیویٹ کے کارڈ جو ایفیڈیویٹ انہوں نے تیرہ مارچ دوزار چوبیس کا انہوں نے کورٹ کے اندر سمیٹ کرنے کا کام کیا تھا اس ایفیڈیویٹ کے اندر کمیشن نے ان گروپس کا ریجیلٹ بھی پینڈنگ دکھایا جن کا کمیشن نے نکلوا کر کے ان کو جوائن کرانے کا کام کیا دیکھئے کتنے گجب کتنی زیادہ اللہ پروائی ان لوگوں نے برسنے کا کام کیا اب سمجھتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو چیز تھی جو کمیشن کی طرف سے کورٹ اسی کورٹ کو بتائی نہیں گئی وہ یہ تھی کہ ان گروپس نے کوئی بھی سوشیو ایکنومی कریٹریہ کا کسی بھی مرکار کا کوئی بینیفیٹ نہیں لیا ہے فائنال سٹیج کے اوپر اور انیشی ال سٹیج کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں بینیفیٹ اگر لیا بھی ہوتا تو بھی ان گروپس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا حالانکہ میرا ماننا ہے کہ بینیفیٹ نہیں لیا لیکن اس کے بارے میں سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ تو کمیشن کے پاس ہی تھا تو کمیشن نے کئی نہ کئی آسسٹ کوٹ کو نہیں کیا جو وہ بیس گروپ ہیں ان کے اندر نو گروپ الگ اور گیارہ گروپ الگ دو ٹیبلز الگ لگ بنائی گئی ہیں جو نو گروپ ہیں وہ وہ گروپ ہیں جہاں پہ ٹوٹل نمبر آف اپلیکنٹس جو ہیں چار گناہ سے کم ہیں یا پھر وہ لوگ گروپ ہیں جو کی ٹوٹل نمبر آف اپلیکنٹس سبی کے سبی جنہوں نے پیپر دینے کا کام کی ہے اور جو دوسرے گروپ ہیں آپ کے گیارہ گروپ سے وہ ہے ٹوٹل نمبر آف ایلیجیبل کینٹس جس میں چار گناہ سے کم ہیں یا پھر ایلیجیبل سبی ایلیجیبل کینٹس نے پیپر دینے کا کام کیا ہے تو ایسے میں جو پہلے جو نو گروپ سے ہیں اس کے اندر کچھ گروپ سے ہیں سنگل پوسٹ والے کچھ گروپ سے ہیں ایک یا دو گروپ سے ہیں ملٹیپل پوسٹ گروپ سے ہیں جو سنگل پوسٹ والے گروپ سے ہیں مپ اے ڈابلو سٹاپ نرز وغیرہ جتنے بھی وی ال ڈی وغیرہ اور ایسے ملٹیپل پوسٹ کا گروپ ہے ایلیم شفٹ اٹنڈنٹ والے گروپ میں بھی مور اور لیس تین ہی پوسٹیں ہیں کیونکہ ایلیم کی پوسٹیں الگ الگ utility میں اس میں باتی گئی ہیں تو ایسے میں اس کو بھی سنگل پوسٹی گروپ مانا جائے تین گروپ پوسٹ ہیں اس کے اندر ایل ایل ایم شفٹ اٹنڈنٹ اور ایک پلانٹ اٹنڈنٹ بگرہ دو تین ترقیہ الگ الگ پرکارگی چھوٹی موٹی پوسٹیں ہیں وہ پوسٹیں جن کے لئے ایجوکیشن کوالیفیکیشن مور اور لیس سیم ہیں کیونکہ ماتر ٹریڈ کا فرق ہے دو ایک آدھی جگہ پہ الیکٹرونکس کو الاؤ کیا گیا ہے ادرمائز ہر جگہ پہ الیکٹریکل ٹریڈ ہی مانگی گئی ہے تو ایسے میں اسے بھی سنگل کوالیفیکیشن کا ہی سنگل آلموس سنگل پوسٹ کا ہی گروپ اس کو مانا جائے کوئی کنفیوجن اس کے اندر بھی ہم ہمیں نہیں کرنا ہے اب سمجھئے اس بات کو کی ان سب گروپ کے اندر جو ہے آرڈر کے اندر ایک گلتی کیا ہوئی ہے کی آرڈر کے اندر ماننی کوٹ نے ایک جگہ پہ یہ کہنے کا کام کیا کی سنگل جو گروپ ہیں گروپ کے اندر ری ایڈورٹائز کرنا جروری ہے کیونکہ ملٹیپل پوسٹ کے لیے انہوں نے پریفرنس گل تریقے سے بھروائی ہے جبکہ یہ پوسٹ ہے تو سنگل پوسٹ کے گروپ تھے تو ایسے میری ایڈورٹائز کرنے کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ایک بہت بڑا ریویو کا گراؤنڈ اس کے اندر بنتا ہے ریویو کا دوسرا گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ آپ نے سوشو ایکنومی کریٹریہ کو کوئی بینیفیٹ نہیں لیا کسی بھی جگہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر اور یہ دی لیا ہے تو ریجلٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ سبھی جانکاری چکے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی چیز آتی ہے میرے کو کوئی جانکاری ملی کی شاید ایک اتھے گروپ کے اندر ایک یا دو یا تین جو ہیں کہیں نہ کھیں ریویسٹریجلٹ کے بعد میں liجبل ہوئے ہیں جب پانچ نمبر گھٹے ہیں تو وہ کٹ آف کے اندر کہیں نہ کہیں آئے ہیں ایسا مجھے کسی نے بتایا ہے میں شور نہیں ہوں جب تک مجھے کلیرٹی نہیں ہوگی تو میں اس گوارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا ان گروپس کے اندر جہاں پر اس پرکار کی کوئی بھی چیز ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوزار سولہ کے اندر ہریانہ پولیس کی ایک برتی نکلی تھی وہاں پر دو طرح کے اگزام ہوئے تھے ایک اگزام کمپلائی کرنے کے لیے کہ سر ان لوگوں کی تو نوکری کو ہم نے پروٹیکٹ کرنے کا کام کیا ہے جو بچ گئے بیس پچیس پچاس لوگ آج کرٹیریہ میں آ رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس میں پوشٹ ابھی بھی ایویلیبل ہیں کیونکہ کمیشن نے سبھی پوشٹوں کو نہیں بھرا ہے تو وہ جو ایویلیبل نمبر او پوشٹ ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے ان لوگوں کو دوبارہ اگزام میں بٹھا دیتے ہیں دوبارہ اگزام بٹھا کر کے ان کو انہی پوشٹ کے اگنسٹ میں سیلیکٹ کر دیتے ہیں جو ایویلی ایڈورٹائز ہیں ایک ایسی پوسیبیلیٹی کمیشن کے دوبارہ نکالی جا سکتی ہے جس کا ریفرنس ہمارے پاس میں موجود ہے مانیہ ہائی کورٹ کے لپے کے نرنے کے بعد دوزار سولہ سترہ میں ایسا کیا جا چکا ہے اسی ہریانہ سٹاف سیلیشن کمیشن کے دوبارہ کیا جا چکا ہے ہریانہ پولیس کی برتی میں کیا جا چکا ہے تو کوئی کنفیوجن نہ رہے کسی بھی پرکار کا ہمیں ان ان سبھی گروپس کو بچانے کا کام کرنا ہے کیونکہ یہ بچنے کے لیے سکشم ہے اب یہاں پر ریویو کے اندر جو ہے بہت بڑی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریویو نہیں ہو سکتا ایسے ہوتا ہے جی سپریم کورٹ سے آدیش آگیا پھر بھی ریویو کیسے ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں ایسے بھی ریفرنسز موجود ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے آدیش کے بہوجود بھی ہائی کورٹ نے آرڈر کو ریویو کرنے کا کام کیا ہے کم سے کم دس معاملے تو میرے پاس میں میں نے اپنے ہاتھ سے کرانے کا کام کیا ہے اب شک ہوگی تو ان ججمنٹس کو بھی ہم کورٹ میں پیش کرنے کا کام کریں گے دوزار بارہ تیرہ کے ریفرنسز وہ ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے آدیش کے بہوجود بھی ہائی کورٹ نے ریویو مینٹین کی ایمپلوئیز کے معاملے میں کیونکہ ڈیٹا کمیشن کی طرف سے کوٹ کو نہیں دیا گیا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ comprehensive ڈیٹا سبھی گروپس کا الگ الگ بنانے کا کام کر رہے ہیں سبھی گروپس کی الگ الگ ہم جو ہے ریویو بنانے کا کام کر رہے ہیں سبھی گروپس کے اندر الگ لگ گراؤنڈ کے اوپر ہم کوٹ میں جا رہے ہیں کہیں کچھ چیز ہے کہیں کچھ چیز ہے کچھ تو گروپس ایسے ہی ہیں جہاں پہ total number of post سے بھی کم جو ہیں candidates جو ہیں کہیں نہ کہیں eligible پائے گئے ہیں تو eligibility کی issue کو لے کر کے بھی court confused رہی اس judgment کے اندر کیونکہ کمیشن کی دورہ کو جو اپنا افیڈیویٹ فائل کیا گیا ہے پیسٹ سیاست پیج کا اس کے اندر eligibility conditions education qualifications کا کوئی بھی جکر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی stage پر نہیں تھا تو وہ eligibility qualifications بھی ہم بتانے کا court کو کام کریں گے اب آ جاتی ایک اور چیز کہ یہ فیصلہ ان groups کے اوپر کیسے آیا یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ یہ بھی review کا ہمارا ایک بہت بڑا ground ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جب 567 کے case کے اندر ماننی court کے دورہ order کو قواش کیا گیا تو کمیشن کے دورہ appeal file کی گی یہ اس بات کی جانکاری سب کو ہے اس appeal کے اندر جو ہے دسمبر 2023 میں ایک application لگائی گئی تھی اس application کا order ہوا انیس بارہ 2023 کو انیس بارہ 2023 کے اس order کے اندر جو ہے court نے commission کو exam conduct کرنے کی permission دے دی تھی لیکن اس order کی ایک بڑی interesting چیز یہ ہے کہ permission دے دی تھی لیکن court نے کہیں بھی کسی بھی stage پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ دی مان لیجیے کہ آپ exam لیتے ہیں اور اس اس کا exam جو ہے اس بھرتے اس order اس lpa کے نرنے کے اوپر کسی بھی طریقے سے نربر کرے گا تو ایسے میں یہ interpretation بھی ماننے court کو بتانی پڑے گی کہ آپ نے اپنے interim order کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ کل کوئی lpa dismiss ہو جائے گی تو ان لوگوں کو ہٹانے کا کام court کرے گی یہ بہت مہتپوند چیز ہے کیونکہ ان 20 groups کو کوئی بھی challenge نہیں تھا court کے اندر کوئی return کے بارے میں نہیں ڈالی گئی ان میں سے کسی کو party implied نہیں کیا گیا ان میں سے کسی کو سنا نہیں گیا تو ایسے میں ان کو سنا جانا جروری ہے ان کا مولیک ادھکار ہے principle of natural justice ہے اس natural justice کا پالن کرتے ہوئے court ان کو سننے کا کام کرے سن کر کے اور پھر اپنے ویویق کے ساتھ میں سوی ویویق کے ساتھ میں فیصلہ کرے اس کے ساتھ میں ہم آگے کی رنیتی بناتے ہیں تو اس پرکار سے ہمیں ان کو بچانا ہے ان سبھی groups کو کوئی بھی ساتھی please چنتہ نہ کرے depression میں نہ جائے آپ سب کی نوکری بچ سکتی ہے اور بچے گی اور بچائیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں چاہے commission میں جا کے بیٹھنا پڑے ان کے قانونی ادھکاریوں کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ میں meetings کرنے پڑے joint applications فائل کرنے پڑے ہمیں کچھ بھی کرنا ہوا وہ کریں گے لیکن آپ کی نوکریوں کو بچائیں گے چنتہ مت کریں ڈھنیواد ساتھیو موسیقی